بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome back to my channel welcome to another video امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ جانتاں درست آفیت میں رکھے آمین تو جی آج اہو ہی بیٹے بیٹے جو ہے نا ہمارا دل کر گیا کہ آج چکن تکہ کھایا جائے تو میرے ہزبن جب وہ چکن لے کے آئے تھے اور میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا میں اس کو اپنے طریقے سے میرینیٹ کرتی ہوں اور اپنے طریقے سے کیا آپ لوگ جیسے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں بس آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں باقی آپ کی مرضی جدہ مرضی کرو تے کھاؤ تے جیو زندگی تے ایش کرو اچھا جی میں نے اس کی میرینیشن میں جو ہے نا وہ جو ہے تکہ مساری وہ اچار گوش مسالہ اور لسن ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ اور دہی اور لیمون یہ کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی ایدھر جو ہے نا لکڑیاں جلانے کی تیاری ہو رہی ہیں پہلے لکڑیوں کو توڑا پڑنا اچھی طرح اور پھر جینا ان کو کلیکٹ کیا اور بعد میں جو ہے اب ان کو جلانے کی باری آئی ہے یہ دیکھیں جی لکڑیاں جو ہے نا میرے ہزبینڈ نے کٹ کے رکھی ہیں ہماری چھت پر جو بھی پرانی چلانے پڑی تھی نا ساری کٹی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی رات ہو چکی تھی دکہ بنانے کا ٹائم تو یہ ہم نے جو ہے نا اچھی طرح لکڑیوں کو جلا لیا ہے میرے ہزبینڈ نے تو یہ دیکھیں جی لکڑیاں جل رہی ہیں کتا پیارا سین لگ رہا ہے اور یہ ایکچولی جو ہے نا لائٹ چلی گئی تھی اور بعد میں پورے سین میں اندھیرہ تھا لیکن یہ جو ہے نا اس کی روشنی اتنی پیاری سی لگ رہی تھی نا پورے سین میں جگمگا رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر لیے دیکھیں جی اس کو تھوڑا اوپر کر کے رکھا ہوئے تاکہ سین میں جو تھا نا وہ دھوانہ آئے اور یہ دیکھیں بالکل لائٹس آف کر کے جو ہے نا پیارا سا سین آ رہا تھا نا میں نے کہا چلو اس کے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹ ہی لائٹ لگ رہی ہے جیسے دیئے وغیرہ جلاتے ہیں ویسے اور یہ جی فائنلی فائنلی گریل میں جو ہے نا ہمارا چکن لگ چکا ہے مزیدار سا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی آپ لوگ اگر اس طریقے سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے طریقے سے بنانا چاہیں تو موسٹ ملکم جدہ تردہ دل کریں ادھا کرو اور یہ جو لائٹس ہیں نا یہ میری بیٹی کے ایک ٹوائے کی لائٹس تھی تو جس ہے نا میری مطلب سنہ اس نے جانا کہتی کہ آپ اس طرح بھی تھوڑی ریکارڈ کریں لائٹس کے ساتھ اور یہ جی چکن بچارہ چیخے مار رہے ہیں اپنی فائنل جو ہے نا اس پروسس پہ آ گیا بچارہ چیخے مار رہے ہیں اور ہم نے کہا نا جی نا آج تینو کھا کے چڑڑا اور یہ دیکھیں یہ جہاں نا اچھی طرح سے ہمارا چکن جو ہے نا وہ بن رہا ہے اچھا مجھے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی ایک برش تھا وہ بھی مطلب جو تھا نا وہ خراب ہو گیا اور بعد میں لانے کا یاد نہیں کیا اس دفعہ کافی دیر بعد ہم نے بنایا ہے میں کہا بس جو چیز لپ دیا نا تو اسے لان دے کرو اور بھوک اتنی زیادہ یہ گنمانے لگی ہوئی تھی کہ ہم نے صبح کا ناشتہ کیا تھا اور بھوک بہت زیادہ لگی تھی رات کے آٹھ بچ چکے تھے اور اوپر سے تکہ بن رہا ہوتے کے دیکھو لو صبر ہوندہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ بس فٹا فٹ بنے اور کھا لیں اور یہ دیکھیں جی یہ تکہ جنم اپنے پروسس پہ ہے اور یہ مزے دار سے تکہ جنم وہ ریڈی ہو رہا ہے اور میں کھانے کی پوری پروپر ویڈیو نہیں بنا سکی سوری اس کے لئے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی بس تھوڑی سی جو لائٹ تھی نا ہماری اور یو پی ایس بھی خراب ہو گیا ہوا تھا اور جو تھوڑی سی لائٹ تھی بیٹری کی بس اسی کے ساتھ ہم نے گزارہ وزارہ کر لیا اور یہ دیکھیں جی تکے کو لگ رہا ہے اوائل میں نے کہا اس کو رج کی اوائل لگائے گا تاکہ یہ تھوڑا کرسپی سا زیادہ مزے کا ہو جائے تو یہ دیکھیں جی میرا اس بند جنو اوائل لگا رہے ہیں اور ریڈی کر رہے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں جی جی جنو فائنلی 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 ہمارا تکہ جنو ریڈی ہو چکا ہے بند کے بڑا مزیدار عالی قسم کا بنا تھا ماشاء اللہ الحمدللہ آپ لوگ اس ریسپی سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ادروائیس جو آپ کا دل کرے آپ بنا لیں اور یہ جی ایک سیکنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنو پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سیکنڈ اس کا تھا پروسیس یہ دوسری دفعہ جو لگایا تھا انہوں نے گرل میں اور ہم نے کافی انجوا ہے اور کالرنگ دہی بنتا تھا ہم نے وہ بھی کھایا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کرنا مت بھولیے گا لافیز